دیش کے چرچت وقتی اور اصلی ہیرو کہہ جانے والے ڈی وائی چندرچونڈ کے بارے میں کچھ باتیں سو اترتا دیوس کے موقع پر آئے جتے ایک کاریک کرم میں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچونڈ نے کہا کہ ورطمان میں نیا پالکہ کے سامنے سب سے بڑی چنوپی نیا پانے میں آنے والی بادہوں کو ختم کرنا ہے اپنے وقتف سے وہ پھر چرچہ میں ہیں جسٹس چندرچونڈ کے اہم فیصلوں کو لکھر سرقیوں میں رہے ہیں ان کی ٹپنیا اور وقتائیں نہ صرف قانونی گلیاروں میں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی چرچہ کا وشہ بنتی رہی ہے حالانکہ وہ خود کو ایکسیڈنٹل وائیر کہتے ہیں ایک سچاکار میں انہوں نے بتایا کہ سٹیفنس کالیج میں اتر شاستری کی پڑھا کے بعد سیویل سرویزز کے بارے میں سوچتے سمائے قانون کی پڑھا کے پرتیاں کرشت ہو گئے سیوہ ورطی جسٹس پردیب کمار سنگھ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک سخت ججھ ہیں ان کے قانون کی بہت سختی سے پالن کرتے ہیں اس کا ایک چچت ادھارن ہے 24 اگس 2017 کو سپریم کورٹ نے نیجیتہ کے عدیکار پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے مولک عدیکار بتایا فیصلہ لینے والی سمیدھان پیٹ میں دیوائی چندرچونٹ بھی شامل تھے جبکہ 41 سال پہلے ان کی پیتہ وی آئیوی چندرچونٹ کی سدستہ والی پیٹ نے نیجیتہ کے مولک عدیکار کو نہیں مانا تھا یعنی انہوں نے پیتہ جی کا فیصلہ پلٹ دیا تھا امریکہ کی لاؤ فرم سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک جسٹس سمیدھان نے امریکہ کی لاؤ فرم سولی ون اور کرومویل سے کیریئر شروع کیا حالکہ کچھ سمیے بعد وہ بھارت لوٹ آئے اور بومبے ہائی کورٹ میں پرییکٹی شروع کی سال انیس سوڑھانوے میں وہ ہائی کورٹ کے سینئر لائر بنے اور اسی سال انہیں بھارت کے اترک سولیسٹر جنرل کے پت پر نیوکت کیا گیا سال دو ہزار میں وہ بومبے ہائی کورٹ کے نیدھیش بنے اور تیرہ سال بعد پت پر رہے دوزر تیرہ میں وہ پہلی بار الہابات ہائی کورٹ کے مکھے نیدھیش نیوکت ہوئے دو رسول اللہ سے وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف انڈیا دیوائی چندرچونٹ کا پورا نام دھنن جائے یشوت چندرچونٹ ہے ان کا جنم بومبے شہر میں ہوا تھا ان کے دادا ویشنوبی چندرچونٹ پونے کے ریاست کے دیوان تھے بعد میں ان کا پریوار بومبے آ گیا دیوائی چندرچونٹ جب بارہ سال کے تھے تب وہ دلی آ گیا اس سمیں ان کے پتہ وی آئی بی چندرچونٹ کو سپریم کورٹ میں جج بنائے گیا تھا بعد میں وہ سپریم کورٹ کے سلناوی چیف جسٹس بنے وہ لگ بھک ساتھ سال تک چیف جسٹس رہے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے دیوائی چندرچونٹ نے سنٹس سٹیفنس کالج نئے دلی سے ایکنومکس میں آنرز کر دلی یونیورسٹی سے الیل بی کی پڑھائی کی اس کے بعد اچھے شیچھا کے لیے ہاورٹ چلے گئے وہاں الیم الیم اور ڈاکٹر یہٹ کیا دوزرسات میں پتنی رشیم کی کینسر سمرت کے بعد انہوں نے وکیل کلپنس نے شاہبیاں گئی موسیقی